بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھیں گے اور ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں انتخابات کل ادب قرار دینے کی درخواست خارج کرتے ہوئے درخواست گزار پر پانچ لاکھ روپے جرمانہ آئیت کر دیا اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر بھی ہم گفتگو کریں گے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاید نسود اسلام کو ڈاکٹر صاحب وفاق میں حکومت سازی کے لیے شراکت اقتدار کا فارمولا ٹیپ آگیا ہے آگے معاملات کیسے چلیں گے اور مشترکہ جو اقتدار ہے اس میں کیا مشکلات درپیش ہو سکتی ہیں دیکھیں جی بات یہ شراکت اقتدار کا جو فارمولا ہے جس کے رات کو اعلان ہوا کیا یہ ٹیپ آگیا ہے یا اس میں بھی بھی کوئی رکاوٹیں میں بعد میں بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے دو شخصیات جو ہیں وہ آج انہوں نے دنیا سے رخصت دی اور ایک تو نظی ناجی صاحب پاکستان کی صحافت کا ایک نام بڑا نام کئی اخبارات کی انہوں نے عدارت کی اور صحافی کولم لکھتے رہے وہ آج ان کی انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے نظی ناجی صاحب کے اور دوسری جو شخصیت میرا خیال ہے کہ یقیناً کچھ نہ کچھ لوگ ان کو ضرور جانتے ہوں گے یا ان کی آواز سے ضرور واقف ہوں گے وہ سرحت کے اس طرف بھارت اور بھارت میں امین سیانی صاحب کا انتقال ہوگا امین سیانی صاحب جو ہیں یہ کوئی بیالیس سال تک ان کی جو آواز ہے وہ ریڈیو پہ گنٹی رہی اور انیس سو انچاس میں جب یہ ریڈیو سیلون جو کولمبو سے سٹارٹ ہوا تھا انگلش میں اور اردو ہندی اور تامل لینگویج میں بریڈیش شرور تھا تو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا وہاں سے تو بیناکا گیت مالا کے نام سے انہوں نے پروگرام میں سٹارٹ کیا جو انیس سو باون سے میرا خیال ہے پھر انیس سو اٹھاسی تک چلا پھر اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو پہ آ گیا لیکن ایک بڑا نام یعنی جو ریڈیو کی جو دنیا ہے خاص طور پر جو ورلڈ وائیڈ تو اس میں یہ ان کے آواز کا ذکر کیے بغیر جو ہے ریڈیو کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی اس خطے میں تو ایک صحافت کا نام کیا اور ایک آپ سمجھیں کہ ایک فن ایک بڑا فنکار درجات بلند فرمائے دونوں کے اور یہ نسلیں جنہوں نے یہ دیکھا ہوا ہے ان کی آواز سنی ہوئی ہے آمین سیانی صاحب کی یا ناجی صاحب کو پڑھا ہوا تو وہ نوسیل جیو دوسری بات ہے کہ پاکستانی سیاست میں حکومت سازی کا فرمولا تیہ ہوا وہ آگے بڑھا ابھی اس میں کچھ افس اینڈ بٹس ہیں یہ رات کو جو اعلان ہوا ہے اس میں ابھی کچھ افس اینڈ بٹس موجود ہیں خاص طور پر جو آئینی ہوتے ہیں ان پر مسلم لیگ نواز کی طرف سے تو معاملات کلیر ہو جائیں گے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ان کی جو کیبنٹ بنے گی لیکن یہ ہے کہ باقی جو بڑے آئینی ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ معاملات کچھ گفتگو جاری ہیں تو وہ جب حکومت سازی مکمل ہو کے ہمارے سامنے آئے گا وہ ایک پورا کہ ہم نے کیسے آگے جانا ہے یہ ہماری حکومت ہے کیسے اس میں فرکشنز ہو سکتی ہیں کیا ہو سکتا ہے کیسے جو ریاست کے ایشوز ہیں ہم تین چار ایشوز ہیں اس کی بات کرتے رہیں معیشت اور یہ سارے ہیں تو وہ کس طرح سے آگے چلے گا تو اس کا جو رنگ روپ ہے آئینی ہوتے ہوں کا وہ جب سامنے آئے گا تو اس میں بات کریں کہ اس کے اوپر اب جی پروگرام جب جا رہا ہے تو اس کے اوپر افس اینڈ بٹس موجود ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا ہوا کل اعلان ہو گیا رات کو یہ اعلان بارہ وجہ سے پہلے ہو گیا بڑا اچھا ہوا اور جب یہ کوئی ساڑھے گیارہ وجہ کے قریبے خبریں آنے شروع ہی عساق ڈار صاحب کے گھر پر ملاقات ہو رہی ہے تو میں تو مٹھائی کا اتنا بڑا ٹوکرا لے کے ڈار صاحب کے گھر پہنچ گیا پتہ چلا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا تو یہ ملاقات کہیں اور ہو رہی ہوگی پتہ نہیں کہاں ہو رہی تھی اس کے بعد بارہ وہ ایک پریس کانفرنس ہوئی اس پریس کانفرنس میں فرمولہ سامنے آگا ڈار صاحب کے گھر پہ نہیں تھے وہ کم سے کم بارہ تو میں پھر وہ مٹھائی لے کے واپس چلا گیا تو یہ جہاں پر بھی یہ بات ہوئی تو اس کے بعد ہو اور یہ اچھا ہو گیا کہ یہ بارہ وجہ سے پہلے پہلے اعلان ہو گیا ورنہ کافی لوگوں کے بارہ بچ جاتے اس میں مسلم لگنون کی جو کابینہ ہے اور وہ سارے لیکن پھر وہ بھی ایک سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ مسلم لگنون کے پاس سمیتاریاں ہیں تو وہ ابھی اس میں کچھ افتن بٹس ہیں آئیں نہیں ہوتا وہ آ جائیں گے سامنے کل سے کلیر ہو جائیں گے لیکن ایک ایک ہمارے سامنے ایک دھانچہ آگیا وہ جو کل ایک غیر یقینی تھی اب اس کی شکل کیا ہوگی یہ کس طرح آگے چلے گا یہ پی ڈی ایم ٹو ہے پی ڈی ایم ٹو یہ اس لیے نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ٹو کی حکومت اس لیے نہیں ہے کہ وہ حکومت جو تھی وہ ایک ایسے ایوان میں تھی جس ایوان میں کوئی آواز اٹھانے والا بھی نہیں تھا دوسری طرف سے بلکہ راجہ ریاض صاحب تھے جو کوئی مطبع باتی نہیں کرتے تھے ادھر سے یہ جو پارلیمان ہوگی اس پارلیمان میں مطبع جو بھی تعداد ہوگی حتمی طور پہ جو بھی نمبر آتا ہے فائنل مگر ایک بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کی بیٹھی ہوگی تو وہ جو جب یہ معاملات آگے چلیں گے اور پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اور کمیٹیز کی فارمیشن ہوگی اور بہت سارے معاملات ہوں گے مطبع مثال کے طور پہ کوئی مہنگائی ہوتی ہے مثال کے طور پہ اور ایشیوز ہوتے ہیں اور تحریک انصاف کھڑی ہوتی ہے اور تحریک انصاف کا جو اس وقت مطبع جس جو ان کا لبول ہے سب تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا ادھر سے جواب دے گی یا وہ یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ ہوگی وہ حکومتی بینچیز پہ تو ایک بڑا ابھی اس کو اس کا یہ بڑا ٹرکی ہے لیکن وہ جو ایک ہی جان تھا نا کل کے حکومت بن رہی ہے نہیں بن رہی ہے وہ ایک ہی جان جو ہوتا نا مطبع کہ اب حکومت تو بن رہی ہے دھانچہ کیا ہوگا اور یہ آگے کیسے چلے گی معیشت بڑا چیلنج شورٹ کیبنٹ جو کہ آ رہی ہے خالب جو کہ اس میں اچھی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی کابینہ ہے بہت بڑی کابینہ نہیں ہے چھوٹی کابینہ ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ابھی تک جو اس میں جو سب سے اچھی دو باتیں چھئی ایک تو یہ حکومت کا ایک دھانچہ سامنے آئے کہ اس طرح ہے کیسے ہوگا وہ بات بھی بات کریں گے لیکن کیبنٹ چھوٹی ہے یہ مجھے بتایا گیا کہ وہ جو نا فضول کے اسی نوے کابینہ کہ نہیں چھوٹی کابینہ ہوگی اور وہ جہاں پہ مطبع کہ مناسب شخصیات اس جگہ کے لیے باقی وناؤسمنٹس ہوتی ہیں تو وہ دیکھنا ہے کہ پھر اس کے بعد چیلنجز ہمارے میں نے آپ سے کہنا کہ چیلنجز ہمارے جو ہیں وہ بہت بڑے نہیں ہیں تہیں بھی آپ پہاڑ بنانا چاہیں تو بن جائیں گے وہ لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو وہ چیلنجز ہمارے بطور ریاست ایسے ہیں جو کہ لکھے ہوئے ہیں فوکسٹ ہیں محشت سیکیورٹی آپ کا جو فورن پالیسی فورن پالیسی اس لیے اپورٹنٹ ہوگی ہے کہ فورن یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم ایک کوڑڈ وار آرہا ہے جی روٹین وہ چل رہی ہیں جی دعوتیں ہو رہی ہیں تو دعوتوں میں ڈپلومیٹس کھا رہے ہیں کھانا ایک دوسری نہیں نہیں اس میں یہ یہ جو نا ملٹی ڈپلومیسی کا دور ہے اس میں آپ نے کہاں پہ سوفٹ بات کرنی ہے کہاں پہ سخت بات کرنی ہے آپ اس دور میں یہ دوسری قسم کی ڈپلومیسی ہے کوڑ وارڈ اچھا جی پی آر شپ کرو اچھا جی گھر پہ دعوت کر لو اچھا بلالو کھانا کھلا دو اچھا جی پی آر بناو یہ کوئی پی آر میں آنے کا دور نہیں ہے اس میں جو ان ملکوں کے وزراء خارجہ ہیں یا وزراء آزم ہیں ڈپلومیسی میں اسٹیٹ بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ بڑا سخت آنے والا دور جو ہے یہ سفارتی محاصل پہ بڑا سخت ہوگا بہت زیادہ تو اس لیے یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے کس طرح سے بات کیسے پہنچانی ہے کس لب و لہجے میں پہنچانی ہے تو ہمارے بھی جو فورن آفیس کے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ بھی ظاہر ہے ٹوین ہو رہے ہیں وہ تو وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اور ہر ملک ایسے ہی وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی ٹون کو وہ حالات کے لحاظ سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں دنیا بھر میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ سمجھیں گے جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو یوں کرتا تھا تو یہ تو فلانا ملک ایسے نہیں وہ ملک بڑے سخت کہاں نرم کہاں وہ بالکل حالات کیونکہ دنیا بہت اس وقت تلخ ہے تو یہ اب چیلنجز سے کیسے نہیں بٹنا ہے بطور قوم وہ ہم آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں جب یہ حکومت سازی ہو جائے گی اور آگے بڑھے گا معاملہ سارا یہ میں نے کہا رہا ہے یہ ایوان وہ ایوان نہیں ہوگا اس میں ایوان میں موجود ہوگی پی ٹی آئی تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھی کیسے اور سوپ فیصلے کیسے کیسے لے کے چلنا ہے کیا کرنا ہے سوالات بہت سے اٹھیں گے ابھی 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 ہم کہتے نا کہ ایک ہی جان سے ہم نکلائے کہ حکومت کہ کچھ خط و خال واضح ہو گئے ٹیک ہے اور یہ ہم اس ہی جان سے نکلائے کہ دوسری بات یہ ہے کہ کابینا چھوٹی ہے یہاں تک بات دو باتیں اچھی ہو گئے اب آگے باتیں عدالتی فیصلے ہوں گے ٹیب نوز بیٹھیں گے وہ چلتا رہے گا معاملہ اور فوکسٹ ہیں ہم کہ جی تین چار پالیسیز جو ہم نے امپورٹن اقدام اٹھانے اور وہ ہم عدنظر رکھیں گے جو میرے ذہن میں تو نیشنل ایکسیل پلائے نہیں تھا اب باقی جو ہے مقابلین وہ جانے فیصلہ ساس قوتیں جانے لیکن یہ ہے کہ یہ یہ کنسینسی ڈاکومنٹ ہے اس کو سامنے رکھ کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ نکل جائیں گے معاملات سے اچھا تلخ دنیا کیوں ہے یہ جو میں نے بات کی نا کہ تلخ ہونے جاری ہے یہ جو ہمیں تلخی پاکستان میں نظر آ رہی ہے نا ہم کہتے ہیں لوگ پریشان ہیں لوگ بیزار ہیں لوگ بیروزگار ہو گئے ہیں لوگوں کے گھروں میں چولا نہیں جل رہا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے یہ پوری دنیا میں جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ ذرا تصور کریں کہ یہ تین چار مہینے چار مہینے پانچ چلتے پھرتے تیس ہزار لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں جو زخمی ہیں وہ زخمی بھی ایسے نہیں ہے کہ کسی کی انگلی کے پر کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے وہ زخمی ایسے ہیں کہ کسی بچے کی ٹانگیں کٹ گئی ہیں کسی کوئی ریڑی کی ہڈی کسی کی ختم ہو گئی ہے کسی کے ہاتھ پیٹ کٹ گئی ہیں کوئی آنکھیں چلے گئی ہیں تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کے زخمی ہیں زندگی اور موت کے درمیان تو یہ جو سانحہ جس جو جنم لے رہا ہے یہ ایک سانحہ ابھی اور دول پکڑ رہا ہے اور میں نے کل بھی بات کی تھی اور میں دوبارہ ہی بات کر رہا ہوں کہ اب یہ دو تین جگہوں سے جیو پولٹکس آگے کی دنیا کی امرج ہو رہی ہے اور ایک تو یہ دیکھیں یہ بات ان کو یہ کچھ پانچ ماہ کے بعد پانچ ماہ کے بعد بھارت کے اور چائنہ کے مذاکرات ہوئے اور یعنی ان کا جو بیسوہ راؤنڈ تھا جب ہم نے اس پر بات کی تھی تو چائنہ اور انڈیا کا بیسوہ راؤنڈ ہوا تھا وہ ہوا تھا یہ سات اکتوبر کا تو یہ ہوا تھا اس کے ایک یا دو دن کے بعد نو یا دس طریق کو دو دن چلا تھا جو یہ اکتوبر میں ہوا تھا بیسوہ راؤنڈ اب انڈیا اور چائنہ کے کوئر کمانڈرز کا اکیسوہ جلاس ہوا ہے ابھی انیس تاریخ کو اور آج اس کی کلیریٹی سامنے آئی ہے انیس کو اب وہ ایک دن چلا ہے دو دن چلا ہے کیا اس کے دیکھیں لیکن وہ ناکام ہو گئے اچھا یہ چل رہا ہے دو ہزار بیس سے معاملہ اور یہ آگئے ہیں دو ہزار چوبیس میں اور یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں مذاکرات کا نہ ہونا بہتر ہوتا ہے مذاکرات کے ہونے اور ناکام ہو جانے سے نہ ہونا مذاکرات تو وہ ایک ہوتا ہے کہ جی بات نہیں ہو رہی ہے لیکن اگر آپ پانچ مہینے کے بعد بیٹھیں اور آپ پانچ مہینے کے بعد جو ہے وہ چائنہ اپنی سٹانس پہ اور میں یہ جب یہ واقعہ ہوا تھا یہ جون والا دو ہزار بیس جی میں جون اس وقت سے لے کے آج تک میں اس بات کو مسلسل کہتا رہا ہوں کہ چائنہ اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے گا یہ چیئرمن ماؤک کی پالیسی ہے یہ ان کا ایک سمجھ لیں آپ کے جیسے وہ ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے نا کسی مدد یہ ان کا یہ ان کا فیصلہ ہے جس کو نہیں بدلا جا سکتا کہ یہ ہماری حدود ہیں چاہے وہ تائیوان کے حوالے سے ہو تائیوان کے حوالے سے چائنہ یہ پوری جو دنیا اتھر پتل ہو گئی ہے چائنہ یون چائنہ سوال تائیوان کو چائنہ ماننے دے گا کسی کو کہ یہ جو ہے اس کو کو ملک ماننے اور یہ ایسے نہیں ہے ٹھیک ہے نا مدد ہے کہ وہ ان کا جو حصہ دیکھیں نا یہ دلائی لامہ پروجیکٹ سی آئی اے کا آج دلائی لامہ پہلے بھی میں کہتا ہوں آج دلائی لامہ کچھ ہو جائے ایک ان کی عمر ہے تو اگلا دلائی لامہ کیا سی آئی ہے کہ آئی گی دوبارہ اگلے دلائی لامہ کو لانے کے لیے ختم ہو گئے پروجیکٹس اس دور کے تو بات یہ ہے کہ دلائی لامہ ہمارے دیوی قابل اترام ہے مگر اگلا دلائی لامہ تو چائنہ ڈیسائیڈ کرے گا امریکہ تو ڈیسائیڈ نہیں کرے گا نہ وہ سی آئی کے پروجیکٹ ہوگا جو انڈیا میں قائم کیا جائے گا کہ یہ بھائی دلائی لامہ دنیا بھر میں جو ہیں وہ ان کو جس طرح پروجیکٹ کیا گیا تھا تو بات یہ ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ معاملات بدلنا ہے وہ چائنہ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ چائنہ یہ ڈیم چاک کے اوپر سے اور دولی بے اولڈی اور یہ سارا ڈیٹیل میں ڈسکس ہے نہیں یہ اور یہ مقصد ہے یہ خالی پاڑیاں نہیں ہیں کہ جن کے اوپر کوئی بیٹھ کے جھولے جھولنے یہ بہت زیادہ ان کی دفاعی اہمیت ہے یہ چائنہ بھی جانتا ہے اور یہ انڈیا بھی جانتا ہے یہ میں نے آپ دکھا نہیں کہ کوئی پارک بچوں کے کھیلنے کے پارک نہیں بنانے در یہ میدانی علاقے آگے پیچھے دائیں ایک ایک انچ ایک ایک انچ امپورٹنٹ ہے چائنہ کے لیے انڈیا کے لیے پاکستان کے لیے ایک ایک انچ کے لیے جانے گئی ہیں جو زمین ہے نا ایک ایک انچ کے لیے جانے گئی ہیں اللہ نہ کرے آگے بھی جائیں لیکن جانے گئی ہیں یہ جو جو ملک حاصل ہوتے ہیں اب یہ سردوں کا دفاع ایسے کر کے بات کر کے نکل گیا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے سرد ایک ایک انچ کا معاملہ ہوتا ہے یہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ایک ایک انچ کا دفاع کرتے ہیں ملک تو ایسے ہی چائنہ چھوڑ دے گا اپنی زمین آگے تو آگے اب اور امریکہ آئے گا یاریشی آئے گا یہ ٹاکس کو انڈیا جو ہیں انڈینز کو جے چنکر چی دیکھیں مذہب جو بڑے زبردست دن کے میں ہمیشہ متقل تو انہوں نے بڑا مشکل یہ دور گزر آگے پیچھے لیکن جو چائنہ کا ایشیو ہے نا یا تو پہلے اس کے ٹاکس سے پہلے ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ بھی ٹاکس ہو گئی اور فیل ہو گئی ٹاکس ہو گئی اور فیل ہو گئی ٹاکس ہو گئی اور فیل ہو گئی اکیسوں آراؤنڈ فیل آپ اس سے پہلے اور دوسرے لیول کے اوپر اس کے معاملات کو ڈسکس کر کے پھر ٹاکس کیوں نہیں کرتے پانچ مہینوں کے بعد مطلب یہ میں سمجھ سے چائنہ نہیں ہٹے گا اپنی پوزیشن سے تو یہ ایک پاکستان ہٹے گا پاکستان اپنا کوئی ایک ان چھوڑے گا انڈیا کوئی اپنا ایک ان چھوڑے گا چھوڑ چکا ہے ویسے چائنہ لے گیا ہے لیکن مسئلہ یہ کہ اے کوئی اپنی زمین چھوڑا یعنی یہ کتنا یہ کتنا بڑا رولہ رپا ہے کہ چائنہ ان کی زمین کھا گیا اپنی زمین لے گیا سواری واپس ان کا پوری زمین نکل گئی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات کریں اوہ بھائی خدا کے بند ہو اوہ یہ وہ لے گیا ہے چائنہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں یہ کو واپس کر دیا جائے دیکھیں نا ہم بڑھے چلو گئے اوہ بھائی وہ لے گئے چائنہ آپ کو پہلے آپ وہ کیا دکلام پہ کیا مطلب کیا میں بات مطلب یہ عجیب معاملہ اب پھر ناکام ہو گئے اور ہوا کے رابطے رکھیں گے آگے ہمارے روابط برقرار اگر اس کی ضرورتیں نہیں تھی کرنے کی دبردوس چلیں جی اچھا اب آگے دیکھیں ہماری تو دعائے کی کامیابا مذاکرات میں نہیں ہم کے وہ نہیں چھوڑے گا ان کو بھی پتا ہے ان کو دیکھیں جی وہ ایسا ہے کہ آپ تھوڑی سے زمین کیسے ان کی زمین وہ تو نہیں کوئی اپنی زمان میں کہتے ہیں وہ پھر واپس ہی ایک تو یہ رولہ یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ زمین چلی گی چائنہ دھرنا دیکھے اپنی زمین بیٹھ کے جا کے وہ نہیں چھوڑے گا دوسرا جو ہے معاملہ وہ یہ ہے کہ بھائی یہ تیس ہزار لوگ شہید ہو گئے غزہ میں یونائٹی نیشنز میں قراردات پیش ہوئی الجیریا کی طرف سے اور امریکہ نے ویٹو کر دیا اور آپ یقین کریں کہ یہ روایتی ویٹو نہیں ہے ایک تو روایتی ویٹو ہے نا جیسے ہم بھی کبھی کوئی روایتی ویٹو ہے نا کشمیر کو پر قراردات انسانی جانے نہیں جاری کشمیر پر کوئی بات ہوئی انڈیا نے کوئی بات کی اور اور جی وہ ویٹو ہو گیا چلیں جی تیس ہزار جانے چلیں جائیں جنگ مندی کی قراردات ویٹو کر دے امریکہ اس وقت اور اس سے مجھے نہیں بتا کہ بائیڈن نظامیاں کیسے نکلے گی یہ دو تین دو معاملات جو ہیں نا یہ بائیڈن نظامیاں یہ اپنے اگر یہ چلے گئے پریزنٹ بائیڈن رہے تو رہے اور اگر چلے گئے اور ان کی جگہ دوسرا صدر کوئی آ گیا تو یہ اپنے تو کہتے ہیں ترکے میں چھوڑ کے جائیں گے اور اگلا کیسے نپٹائے گا ان مسئلہ کو یہ بھی نہیں ہمیں پتا لیکن یہ بدقسمتی ہے بہت بڑی بدقسمتی کہ امریکہ نے ویٹو کر دیا دوبارہ اور ویٹو کر دیا اور اس ویٹو میں پہلی دفعہ ایک تو یہ ہے کہ چائنہ نے اس کو کنڈیم کیا اس ویٹو کو چائنہ نے اس ویٹو کو افیشیلی کنڈیم کیا اور کہا کہ یہ سخت ہم مضمت کرتے ہیں امریکہ کے ویٹو کی کہ جو غزہ میں جنگ بندی پہ امریکہ نے ویٹو کیا ہے اس کے بعد ریشیاں نے مضمت کی امریکہ کی کھل کے کہ ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کتار در کتار مغربی ممالک نوروے یہ ہم ان کا سوشل میڈیا بھی دکھا سکتے ہیں پاکستان میں خدا کا واسطہ یہ ہے ایک سرویس تو کھول دیں باہر عالم دکھا دیتے ہیں یہ نوروے نوروے نے افسوس کا اظہار کی ہے کہ یونائٹیڈ نیشنز کے جو سیکیورٹی کانسل ہے افیشیلی نوروے دیکھیں ایڈاپٹ نہیں کر سکتے ہیں نوروے نے افسوس کا اظہار کی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ سعودی عربیہ نے پورا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے پورا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی کینگڈم آف سعودی عربیہ جو ہے ریگریٹ آور دو ویٹو آف ڈراف ریزولیشن کالنگ فور امیجیٹ سیز فائل آن بہاف آرپ جو آلجیریہ نے آن بہاف آرپ کانٹریز تھا یہ ذہن میں رکھیں آلجیریہ نے آرپ کانٹریز کے بہاف افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور بھی آپ مغربی ملکوں کے اور ٹویٹس آپ دیکھیں کئی ملکوں کے اور آپ کو ان کے جو سوشل میڈیا پہ ایکس پہ آہ انہوں نے آہ یہ آپ دیکھیں یہ فرانس نے ریگریٹ کیا ہے ٹھیک ہے نہیں کہ یہ آہ اچھا فرانس نے یہ ریگریٹ کیا ہے کہ آہ یونائٹیڈ نیشن سیکیورٹی کانسل تو دیٹ اینڈ اور یہ کہ فرانس کی طرف سے سیز فائل امیجیٹ سیز فائل مذبیب امیجیٹ سیز فائل اللہ الفاظ دیکھیں کہ آپ جو چائنہ کے فارم منسٹر ہیں وہ اپنا دورہ کمپلیٹ کر کے اور وہاں پہ ان کی پریزیڈنٹ میکرون سے فرانس میں ملاقات ہوئی یہ میریو سیکیورٹی کانفرینس اور یورپ کے دورے پہ لیکن اس کے بعد جو ہے میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ یہ یہ تین جنگیں ہیں یہ اس کو بھی یہ بھی جنگ ہے نا ایک طرح سے رکی ہوئی ہے یہ جو انڈیا اور چائنہ لیکن اس پہ خون ریزی ہو چکی ہے تو یہ ایک ہی معاملہ ہے اور یہ آگے بڑھتا ہے یہ ہی رکا رہے ایک جگہ ڈائلوگ سے معاملات حل ہوں تو بہتر ہے لیکن رکا ہوا ہے اور یہ فیلیئر 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 ٹاپس کا ہونا یہ اچھا نہیں ہوتا لیکن یہ کیلکولیشن یہاں ہونی چاہیے دیلی میں دوسری جو خون ریزی ہو رہی ہے اس وقت ایک تو ہو رہی ہے غزہ میں اور وہ ہوتیس کام ذکر کر چکے اور وہ سارا کر چکے لیکن دوسری جو خون ریزی اچانک بڑھ گئی ہے تیزے کے ساتھ جو اس خون ریزی میں آپ سمجھیں وہ جو ہے وہ ہو رہی ہے یکرین میں اور یکرین میں جو ہے وہ جو ان کا تمام کا تمام یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو لیٹسٹ اگر ہم یہ میپ کو دکھا سکیں تو میپ میں ایک تو یہ ہمیں پتہ ہے بہت اچھی طرح یعنی جنوبی جو یکرین ہے تو ایک تو ہمیں پتہ ہے اچھی طرح کہ ایف ڈیوکا کا علاقہ تو نکل گیا ٹھیک ہے یہ ہمیں نیچے نظر آ رہا ہے جو نبن ہے جی نکل گیا یہاں پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں خون خون بیخموت تو پہلے ہو چکے لیکن وہ آگے بڑھ رہی ہے فوج اور ایک جو بالکل اس وقت جو آپ دیکھیں جو لاسٹ ایرو ہے نا نیچے جو یہ جو اس وقت جہاں پہ شدید ترین اس وقت لڑائی ہو رہی ہے شدید ترین جنگ ہو رہی ہے وہ ان کا یہ علاقہ ہے جو کہ روبوت یانہ ہے دیکھیں اور یہ یہاں پہ یہ ایک گاؤں ہے بنیادی طور پہ یہ بالکل فرنٹ لائن یہ فرنٹ لائن ہے بالکل یعنی یہ آپ سمجھیں کہ یہ رشیہ یہاں سے ایسے بڑھا اور یہ یہاں پہ اس وقت لڑائی کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقہ یہ جو گاؤں ہیں یہ شہر ہے یہ جو ہے یہ چھن گیا تھا یعنی یہ پہلے یہاں پہ رشیہ آ گیا تھا پھر یکرین نے بھرپور یہاں پہ لڑائی لڑی اور اس کو واپس لے لیا اب اس کو چاروں طرف سے ہزاروں اب ٹینز آف تھاؤزنڈز میں شاید لاکھوں شہر بھی یکرین کے ہاں سے نکل گیا اچھا اور اس کے ساتھ ہی یہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو شہر ان کا نکلا ہے اور وہ ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ایفدیوکا ایفدیوکا کا جو شہر گیا ہے اور وہاں پہ جو قتل عام ہوا ہے اور یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کیونکہ یکرین یہ امریکہ اچھا نیٹو کے جو ای ایو کے ملک ہیں وہ کوئی نہ کوئی رستہ اس میں نکال لیں گے امریکہ نے یہ جنگ چھیڑی اور اس کے بعد نیویوک ٹائمز آج کیا لکھ رہا ہے یہ ہنڈرڈ سلائیڈ ہنڈرڈ او یکرین ٹروپ سفیر کیپچرڈ اور میسنگ ان کیاوٹک ریٹریٹ اچھا یعنی یہ جب اس شہر یہ شہر گرا ریشنز کے ہاتھ میں ریشنز نے قبضہ کیا تو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پانچ ہزار کو اٹھا کے لے گئے ہیں ریشنز کہہ رہے ہیں کسی کو کیاوٹک ریٹریٹ اچھا یعنی جب پسپائی ہوئی تو ایک ہجان اور ظاہر ہے کہ پیچھے نیٹو کے ممالک اور امریکہ کتنے پیسے دیں گے کیا کریں گے کالکولیشنز خراب ہو گئی جو ایکنومک سینکشنز تھے انہوں نے کام نہیں کیا یہ وہ سارا تو وہ محاذ خطرناک ہے مطلب ایک بتر ہو رہا ہے محاذ اور یورپ کی لڑائی بڑی خوفناک رہی ہیں اور اس کے ساتھ یہ مرج ہو گئے یہ لڑائی جو لڑائی یہ قتل ہے جنوسائیڈ ہے غزہ کا اور ہم جان کرنی بار رہا ہے اس ویٹو نہیں کرنا چاہیے تھا امریکہ کو برطانی ابسٹین کر گیا یہ بھی ابسٹین کر جاتے ہیں تو ویٹو کر کے تو لائسنس ٹو لائسنس ٹو کل سلوٹر کا لائسنس دے دیا لیکن اس کے بعد اب کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا ایک تو میونک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی اور فیلئر تھی کیونکہ وہ جنگوں میں سوائے اس میں جو امیر تھی وہ یہ تھی کہ قطر کی طرف سے جو ان کے امیر تھے انہوں نے دکھ اظہار کیا کہ یہ پیچھے جو مذاکرات ہیں ان کو فیل کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں نتنی یاؤو اور وہاں پہ سیکٹری بلنکن کی چائنہ کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم کیوں پریشر ڈال نہیں یہ کوئی بات نہیں بنی چائنہ اپنے معاملات ہوئی اور اپنے ساتھ ہوں جیسے بھی جا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ اب جناب وہاں سے سیکٹری بلنکن جو ہیں وہ پہنچ جو جی ٹوئنٹی ممالک ہیں یہ اصل میں جی ٹوئنٹی ون ہو گئے ہیں کیونکہ ان میں انیس ملک تھے بڑی معیشت ہیں دنیا کی تو یہ اس میں انیس ملک تھے ایک ایو تھا تو اس کو جی ٹوئنٹی کہے جی ٹوئنٹی ہونا چاہیے ویسے اس کو لیکن ابھی بھی چلیں جی ٹوئنٹی کہتے ہیں لیکن یہ وہ جی ٹوئنٹی ہے جس کی صدارت بھارت کے پاس اس سال برازل کے پاس ہے یہ سارے لوگ آ رہے تین دن پہلے جس کے صدر کو پرسون آن گریٹا قرار دی ہے اسرائیل نے کہ انہوں نے جنو سائیڈ کا لفظ سمال کیا اسرائیل کے لیے وہاں پہنچ گئے انسیکٹر بلنکن چائنہ کے وزیر خارج نہیں پہنچ یہ جی ٹوئنٹی ملک ہیں ارجنٹی آسٹریلیا برازل کینیڈا چائنہ فرانس یہ ملک ہیں اور یہ ایٹی فائی پرسنٹ گلوبل جی ٹی بی کو دیکھتے ہیں اچھا اس میں ایو اس میں انڈیا بھی ہے سارے ملک ترکی بھی ہے اچھا اب یہ ملک سارے پہنچ گئے اور ان کے وزیرہ خارج سیکٹر لنکن چائنہ کے وزیر سرجائل ایوروف نہیں تھے رسیہ کے جو فورن منسٹر ہیں یہاں پہ سیکٹری بلنکن کا سامنا ہونے جا رہا ہے رسیہ کے فورن منسٹر سرجائل ایوروف سے اور اس وقت ہونے جا رہا ہے جب ادھر ایک کھپ پڑی ہوئی ہے یورپ کے اندر یہ یکرین غزہ برازل میں ہو رہی ہے جی ٹوئنٹی اور یہ پورا سال برازل جو ہے وہ جی ٹوئنٹی کا مزبان ہوگا اور برازل جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس وقت گلوبل ساؤت کی نمائندی کی کر رہے ہیں ایک بڑا زبردست ملک برازل میں پہلے اور وہ جی ٹوئنٹی کی نمائندی اس سال ان کے پاس صدارت ہے تو یہ پہلا اجلاس وہاں پہ ہو رہا وزارہ خرجہ کا دو دن جاری رہے گا تو اب اس اجلاس میں مجھے بتائیں جو کہ اس پورے سال جو برازل جی ٹوئنٹی ملکوں کی صدارت کرے گا اور برازل کا جو سٹانس ہے تو اس میں نتیجہ نکلے کہ وہ دو سال گزر گئی یوکرین جنگ کی تو یہ دو دن میں تو وہاں پہ تو تب یہ صاف کریں گے برازل میں سارے لوگ یہ غزہ وار پہ بھی اور یوکرین پہ بھی لیکن اس کے بعد پھر جی سیون ملکوں کا ایک ورچول اجلاس ہوگا کہ بھئی دو سال مکمل ہوگئے اور اس میں کئی ملک ایسے ہیں دو دن کے بعد لیکن یہ ہے جو برازل کے پریزیڈنٹ کی سیکرٹی بلنکن سے امریکہ کو یہ جنگ ہر صورت یہ قتل عام رکوانا ہوگا یہ میں نے یہ یورپ کی طرف سے فرانس اور باقی ملکوں کی طرف سے امیجیٹ ناظرین واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملکم بیک ناظرین آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سازی کا عمل ابھی بھی جاری ہے اس کے خدقال ابھی واضح نہیں ہوئے ہیں اتنا مجھے علم ہے جو میں نے پوچھا تو مجھے اتنا بتایا جو اتحادی جمعتے ہیں کہ کابینہ چھوٹی ہوگی مجھے کہا آپ جو بات کرتے رہتے ہیں کہ اتنی بڑی کابینہ بنے تو کابینہ ہوگی چھوٹی اور بہت چھوٹی بھی نہیں لیکن جتنی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آئینے ہوتے جب فائنل ہو جائیں گے تو اس کے اوپر بات کریں گے وہ جو ابھی اس پہ گفتگو جاری ہے لیکن جو میں دوسری بات کہہ رہا ہوں ایک بات ہے کہ اس پی ڈی ایم حکومت سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت اس لئے مختلف ہوگی اس کی کارکردگی جو تھی انتقابات میں سامنے آگئی لیکن پارلیمان کے اندر بھی یہاں پر تحریک انصاف موجود ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ مشکل فیصل ہم نے کرنی ہے تم کو پتائے معیشت ملکی اور ٹیکسز اور ہم نے پیسے واپس کرنے سکر اور ہم نے جو ہمارے یہ جو بہت سارے ادارے ہیں جو کہ خسارے میں چلے گئی ہیں جو سفید ہاتھی بنے ہوئے ان کے ہم نے نچکاری کرنی ہیں لیکن جب ان اداروں کی نچکاری ہوگی اور کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ادارے جو ہیں یہ مطلب تنخواہیں جا رہی ہیں کیا ہوا جو بھی ادارے ہیں فواد صاحب اس کی بنا رہے ہیں ساری تو یہ سوا ضرور اٹھے گا کہ یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کے دنیا کے بہترین پی آئی اے ورلڈ کلاس ائر لائن تھی پچاس اور ستر کی دیائی میں یہ وہ لوگ تھے پی آئی اے کے جو کہ جنہوں نے ایمیریٹس ائر لائن کھڑی کیے جا کے جو کہ آج میرے خواہد دنیا کی شاید بہترین یا دوسرے نمبر پہ ہوگی کیا ہوا آخر کیا ہوا کوئی انکوئری بیٹھے گی اس پہ اس پہ کوئی کمیشن بیٹھ کے تحقیقات کرے گا کہ بنے منعے ادارے کیسے تبا ہوئے اتنے سالوں میں ہمارے دیکھتے دیکھتے سٹیل مل کیا کمال سٹیل مل اور وہ پورا جہاں اس کے لوگ پیداوار ہو رہی ہے جو رہا ہے سارا کچھ زبر دس ادارہ یاد ہو نا کہ آپ کہیں کہ جی ہم نے غلط جگہ پہ مل نے انویس کر دیا تھا اور کرزہ لے دیا تھا یا جو بھی لوگوں کی محنت تھی تو نہیں چلا ایک ہے کہ ایسے اوپر گئے ادارے اور پھر کیا ہوا اس ٹھیل مل آج خسارے میں اربع روپے کا خسار سوال اٹھیں گے ٹھیک ہے تو بات یہ ہے کہ اور نچکاری ہمیں کرنی پڑے گی یہ نہیں کہ نچکاری نہیں کرنی پڑے گی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو نفع نفع دیتے ہوئے دنیا کے بہترین ادارت ہیں یہ ان پہ انکوری بیٹھنی چاہیے اور اگر تو اس میں نائلی یہ تو الگ بات ہے اور اگر کرپشن ہوئی ہے یعنی نائلی ہے تو اس کو کرپشن اگر ہوئی ہے ان اداروں میں اور یہ ملازمین بھرتی اور نیپوڈیزم اور یہ اتنے سالوں میں ہوا حساب کتاب ہونا چاہیے ساتھ ساتھ کیونکہ پھر اس کے بعد لوگوں کو یہ احساس ہوگا منافق نہیں دے رہے تو اداریں فیصلے ہمیں کرنے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں کریں گے لیکن یہ وہ اداریں جو فائدہ دیتے تھے یہ نفسان میں کیسے گئے اتنے سال پہلے یہ فائدہ میں تھا یہ کٹ آف لائن ہے یہاں سے خسارے میں جانا شروع کیا یہاں دیکھیں میں آپ سے کہہ اور پولٹیکل وکٹمیزیشن نہیں پولٹیکل وکٹمیزیشن نے تو ستیہ نس کی ہے سار اکاؤنٹیبیلٹی پروسس کے بڑا گھر کر دی ہے پولٹیکل وکٹمیزیشن لیکن جہاں پر ہوئے لوٹ مار ہداروں میں تو وہاں پر اس کو دیکھنا ضرور یہ جو بات جو مرضی آپ کر لیں آپ غزہ کا کوئی ایک کنیکشن ضرور نکلے گا انڈیا چائنہ ٹاکس وہ وہاں پر ان کا سٹانس ہی ہے تو امریکہ ادھر لائی ہے تو ادھر غزہ میں کیا ہو رہے تو پاکستان کے بارڈرز پہ پہ انڈیا کے میامار بارڈرز پہ کیا ہو ہوئے یعنی آپ دیکھیں نا کہ اس سے تین روز پہلے نیول نے جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے جیل میں وہ جو نرو ایجنٹ والا بندہ ادھر گیا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی جیل کے اندر اور اس کے بعد جو ہے وہ میکسیم کورمین آف کورمین آف اس لیتا ہے ٹھیک ہے ہیلیکاپٹر لے کے آ جاتا ہے اور پانچ لاکھ لیتا ہے اور چپکے سے اپنا ہلیہ ہلیہ بدل کے جا رہا ہوتا اور مارا جاتا اور گاڑی اسی جا جا یہ ایشو جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ میں نے مقتل کے دروازے کھلیں گے اندر جب دنیا جائے گی اندر جو گزرا ہے جو کچھ ہوا ابھی تو ڈاکٹروں کو بھی نکال دو اس کو بھی نکال دو یو این کو بھی کبھی تو اس کو یہ کھولے گا نا اندر جو کچھ ہوا جو داستانے اندر سے بیان ہوں گی جو کہانی لکھی جائے گی جو آج ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جی چھوڑو یار مجھے ایسے لوگ ملتے ہیں ان سے بات کرو نا کہ یار ادھر یہ شہید ہو گئے جا سب کیا ہر موٹ خراب کر دیتے ہیں آپ اچھی بات کیا کریں یعنی ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قتل ہو رہے ہیں لوگ اور جو انسانی جانے جا رہی ہیں بچے موٹ خراب کر دیتے ہیں اچھی بات کرتے ہیں نا ان کے نزدیک تا وقت یہ کہ خود اور یہ ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ بات کہتا ہوں کہ عذابوں کی بدترین شکل وہ ہوتی ہے جب انسان بے حص ہونے لگے یار چھوڑو اس کے ہمارے موٹ خراب نہ کرو بہت شکریہ ڈاکٹ سام مجھے سمیہ رسلنگ کو اجازت دیجئے اللہ نیگے بان جی ڈاکٹ سام اپنا دوستو رشید آرہا گردو نواح کے لونگ سب خیال لکی گردو